حلیف اللہ چمبے دی بھوٹی میرے من بچ مرشد لائی حلیف اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرشلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیقا یا رسول اللہ و علی آلیکا و صحابِكَ یا حبیب اللہ السلام علیقا یا نبی اللہ سلام علیکہ ربی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ قبیر پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزہ کی آگ سے آزاد ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج آپ کو بڑی دلچسپ ایک سچی کہانی سناتا ہے سامپ دیکھا کبھی آپ نے ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی سامپ گرا تھا نا درخت سے ایک دن تو یہ لیکن کبھی آپ نے انڈے دینے والا سامپ نہیں دیکھا ہوگا آج آپ کو انڈے دینے والا سامپ اس کی بات سنا ہو اور سامپ انڈے بھی کیسے دیتا تھا سونے کے سونے کے انڈے دینے والے سامپ کی سچی کہانی سناتا ہے کئی سو سال پہلے کی بات ہے پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص کے گھر میں ایک سامپ رہتا تھا اور سب گھر والوں کو اس سامپ کا بل یعنی سوراخ اس کا پتا تھا یہ سامپ کس سوراخ میں رہتا ہے لیکن وہ سامپ کو مارتے نہیں تھے ان کے گھر میں بھی رہتا تھا سوراخ کا بھی پتا تھا اس سامپ کو گھر والے مارتے نہیں تھے سامپ ان کے گھر میں رہتا تھا ان کو اس کے سوراخ کا پتا تھا لیکن وہ اس کو مارتے کیوں نہیں تھے وہ سامپ کو اس لیے نہیں مارتے تھے کہ وہ سامپ روزانہ سونے کا انڈا دیتا تھا اور سب گھر والوں کو پتا تھا کہ اس سراخ کہاں ہیں اور سونے کا انڈا دیتا تھا وہ سامپ جس کا وزن ایک مسقال ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کلو، ادھا کلو، پاؤں، چھٹاں کا تو مسقال بھی ایک پیمانہ ہے اب وہ جس کا مکان تھا وہ آدمی روزانہ اس سراخ میں سے ایک سونے کا انڈا نکال لیتا تھا اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ اس معاملے کو چھپا کے رکھنا ہے محلے والوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے رشتہ داروں کو یا لوگوں کو پتا نہ چلے یہ سامپ انڈا دیتا ہے سونے کا کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا وہ سامپ سونے کا انڈا دیتا رہا ایک دن سامپ اپنے سراخ سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا سامپ کا زہر ایسا جان لے وا تھا فوراں بکری مر گئی سب گھر والے بہت غصے میں بھی آ گئے پریشان بھی ہو گئے تو اس شخص نے کہا ہمیں سامپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے سامپ تو سونے کا انڈا دیتا ہے بکری مر گئی تو کیا ہوا اس کی قیمت تھوڑی تھی سونے کا انڈا اتنا قیمتی ہوتا ہے لہذا غم کی کوئی بات نہیں اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا سال کے شروع میں سامپ پھر سراغ سے نکلا جب سامپ سراغ سے دوبارہ نکلا تو پھر کیا ہوا جب سامپ سراغ سے دوبارہ نکلا سال کے شروع میں اب ان کے گدھے کو دس لیا جیسے گدھے کو سامپ نے دسا تو گدہ تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے اس شخص نے گھوراتے ہوئے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سامپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے اور جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا تو میں سبر کروں گا اس کے بعد میں سبر نہیں کروں گا پھر دو سال تک سامپ نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی تمام گھر والے سامپ سے بہت خوش رہنے لگے اور اس معاملے کو لوگوں سے چھپا کے رکھا پھر ایک دن سامپ اپنے سراغ سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا مالک پہنچا لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے اس خادم کا جسم پھٹ چکا تھا وہ خادم بھی مر گیا اب اس شخص کو بڑا ہی پریشانی ہوئی اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سامپ کا زہر بہت خطرناک ہے یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے گھر والوں کو نہ یہ ڈس لے اب اسی پریشانی اور بیچینی کے عالم میں کئی دن گزر گئے وہ سوچے کہ میں سامپ کو مار دوں کہ بہت زہریلا سامپ ہے کہیں میرے بیٹے کو مجھے یا میرے گھر والوں کو نہ ڈس لے اب اس نے پھر سوچا کہ سامپ کی وجہ سے کچھ مقصان تو ہو رہا ہے لیکن اس سونے کا انڈا مل رہا ہے یہ بڑا قیمتی ہے تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے سونے کے انڈے تو مل رہے ہیں بکری مر گئی گدا مر گیا تو کیا ہوا غلام مر گیا تو میں اور خرید لوں گا پہلے لوگ غلاموں کو خریدتے اور بیچ دیتے تھے کچھ دنوں کے بعد سامپ نے اس لالچی شخص کے بیٹے کو بھی ڈس لیا اس نے جلدی جلدی طبیبوں کو حکیموں کو بلایا کسی طرح میرے بچے کا زہر نکال دو لیکن اس کا بیٹا بھی کلپ کلپ کے مر گیا اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا صدمہ اور غم ہوا وہ سارا نفع سونے کے انڈے اور وہ پیسہ لالچ جو آ رہا تھا سامپ کی وجہ سے سونے کے انڈے آ رہے تھے اب یہ سارا وہ بھول کے نفع اب غصے میں آ کر کہا کہ اب اس سامپ میں کوئی بلائی نہیں اسے فوراں قتل کر دینا چاہیے جب انہوں نے سامپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو کیا سامپ کو انہوں نے مار دیا جب انہوں نے ارادہ کیا تو سامپ بھی بڑا سیانہ تھا وہ چھپ گیا غائب ہو گیا اس کو پتا چلا کہ مجھے مارنے لگے وہ کئی دن تک غائب رہا اب روز یہ دیکھتے تھے سراخ میں نہ سامپ ہوتا تھا نہ سونے گھنڈا بھی نہیں ہوتا تھا تو کئی دن گزر گئے تو اب وہ لالچی آدمی کی طبیعت بے چین ہونے لگی کہ سونے کے انڈے آنے بند ہو گئے چنانچہ وہ اور اس کی بیوی سامپ کے سراخ کے پاس آئے وہاں دھونی دی دھواں سا دیتے لیں دھونی دی خوشمو سلگائی اور اس طرح پکارنے لگے اے سامپ تو دوبارہ ہمارے پاس آجا ہم نہ تو تجھے ماریں گے نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے جلدی سے ہمارے پاس آجا سامپ نے یہ سنا تو سامپ بھی دوڑ کر واپس آ گیا ان کی بھی خوشیاں واپس آ گئیں وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت بھی بھول گئے اور ایسے ہی رہنے لگے گویا اس موزی جانور سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں تھا پھر ایک دن سامپ نے سوتے ہوئے اس شخص کی بیوی کو ڈس لیا وہ شدت درد سے چکھنے لگی اور تڑپ تڑپ کر اس کا بھی انتقال ہو گیا نہ اولاد رہی نہ بیوی بلاخر اس نے سامپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر کر دیا اپنے بھائیوں کو بتایا دوستوں کو بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک سامپ ہے جس نے میرے گدے کو ڈسا مر گیا بکری کو ڈسا مر گیا خادم کو ڈسا مر گیا میرا بیٹا اسی سامپ کی وجہ سے مرا میری بیوی اسی سامپ کی وجہ سے مر گیا تو سب لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ پوراں اس موزی جانور کو قتل کر دے مار دے سامپ کو اب تُو نے جان بوجھ کر دیر کی شروع میں جب تجھے پتا چل گیا تھا کہ اتنا زہریلا سامپ ہے تو فوراں اس کو مار دیتے تو اتنی دیر تک اس کو اپنے گھر میں رکھا تم نے چنانچہ وہ شخص اپنے گھر آیا اور چھپ کر بیٹھ گیا کہ اب سامپ جیسے ہی باہر نکلے گا میں اسے مار دوں گا تو پتا کیا ہوا کہ سامپ کے سراح کے پاس اسے ایک نایاب موٹی یعنی بڑا قیمتی موٹی نظر آیا جس کا وزن ایک مسکال تھا موٹی دیکھ کر اس کی طبیت خوش ہو گئی کہ اتنا قیمتی موٹی مل گیا مجھے اور وہ لالچ کے گہرے گڑے میں گرتا ہی چلا گیا شیطان نے اسے بہکایا دولت کی حوص نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا زمانہ طبیعتوں کو مختلف کر دیتا ہے اس سامپ کی طبیعت بھی مختلف ہو گئی ہوگی جس طرح سونے کے انڈوں کی بجائے یہ موٹی دینے لگا ہے اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا لہذا مجھے سامپ سے ڈرنا نہیں چاہیے اب اس نے ارادہ کیا کہ میں سامپ کو نہیں ماروں گا پھر اس نے خوشبو چھڑکی جھاڑو لگایا پانی چھڑکا ساپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگ گیا اب روز اس کو کیمتی موٹی ملنے لگ گیا بڑا خوش ہوا کیونہ سارا سونا اور جو موٹی اتنی دیر سے جو سونے کے انڈے جمع کیے تھے موٹی جمع کیے تھے سب کچھ برتن میں ڈال کر ایک گڑا کھوٹ کر سمین میں دبا دیا اور اس پر سر رکھ کے سو گیا رات کو سامپ آیا تو پتا کیا ہوا اس سامپ نے اس شخص کو بھی ڈس لیا اب یہ تڑپنے لگا شدت درد سے چیخنے لگا پروسی بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹے ہوئے کہا تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اب نے تمہیں کہا تھا تم اس کو مار دو انہیں لالچ میں آ کر اپنی جان گما دی کیوں ایسا کیا وہ لالچی شخص خموش رہا اور سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کے دکھایا اور اپنے رشتے داروں اور دوستوں کو کہا کہ میرے پاس اتنا سونہ اتنے موٹی قیمتی جمع ہو رہے اس لیے میں اس سام کو نہیں مار رہا تھا اس کے دوستوں اور رشتے داروں نے اس سے کہا کہ آج کے دن تیرے نزدیک اس مال کی کوئی وقت نہیں کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا لوگوں نے کہا اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا حالانکہ ہم سب نے اسے کہا تک اس موزی صاحب کو فوراً ہلاک کر دینا لیکن مال اور دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا کا لالچ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے انسان دنیا کے لالچ میں آ کر شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا اس سے بھول جاتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن شیطان لعین اس کو برباد کر دیتا ہے تو لالچ میں پڑھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ہمیں شیطان کا کہنا ماننے میں غفلت کا شکار نہیں ہونا یعنی ہمیں شیطان کا کہنا نہیں ماننا یہ ہمارا دشمن ہے اس کو اپنے پاس مت آنے دیں مناہوں کے مزے آتے ہیں لذت آتی ہے جیسے اس کو سونے کا انڈا ملتا تھا موتی ملتے تھے نہ کر کے آج کہتے ہیں مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن اندر ہی اندر شیطان انسان کو برباد کر رہا ہوتا ہے تو لالچ بری بلا ہے لالچ میں بھی نہیں پڑھنا ہوتا گناہ بھی نہیں کرنے اور اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی بھی نافرمانی کے کام نہیں کرنے اللہ تعالی میں لالچ سے بھی بچائے کتنے لالچ بری بلا ہوتی ہے جو لالچ کرتا ہے وہ گھاٹے میں چلا جاتا ہے کسارے میں چلا جاتا ہے ہم بھی اللہ تعالی سے یہی دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالی میں لالچ سے بچائے دنیا کے مال اور حوص سے بچائے دنیا کے مال کی لالچ اور حوص سے بچائے ہمیں پرہیزگاری کی زندگی اللہ تعالی کرے جو لالچ سے بچتے ہیں برائی سے بچتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ سوچ ملے گی کہ ہمیں اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مبستہ رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ سواجل سنت اپنانے سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک لیکی کی دعوت پہنچانے کا ذہن بنتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آئندہ انشاءاللہ سلسلے میں مزید سبق عموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ کرم ایسا کرے تک کے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین و جاہن نبی کل امین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ